سواغت ہے آپ سبھی کا ڈی این این پر نمشکر آپ کے ساتھ میں ہوں ان کو شواج پہ آپ دیکھ رہے ہیں چار بجے چار بڑی خبر چار بڑی خبروں کی بات کریں گے پہلی بڑی خبر کی بات ہوگی جہاں او بیسی آر اکشن پر ہائی کورٹ کا فیصلہ صاف طور پر آر اکشن پر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے چودہ پتیشت سے زیادہ اسے نہیں کیا جا سکتا حالانکہ یہ ماملے کے اگلی سنوائی دس اگست کو ہوگی دوسری بڑی خبر کی بات ہوگی اب مجھے پردیش میں بازار رات کے دس بجے تک کھل سکیں گے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ پردیش میں سنکرمندر کم ہو چکی ہے لگاتار تیسری بڑی خبر کی بات کریں گے جہاں کیمنٹ کا ایک اہم فیصلہ بھوپال میں گیس پیوٹ وزباؤں کو ایک ہزار روپے کی ماسک پینشن دی جائے گی ایک اہم فیصلہ ہے چونسی اور آخری بڑی خبر کی بات کریں گے شنوارہ سے آشا اوشا کاریکارتاؤں نے انوٹھا پردرشن کیا ہے اپنی مانگوں کو لے کر لمبے سمیں سے پردرشن کر رہی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری مانگیں پوری کی جائیں اور اسی سندر میں انہوں نے بھیک مانگی دھائی ہزار روپے اگھٹا کیے اور سرکار کو منی آرڈر کیا ہے تو چلیے پہلی بڑی خبر کی بات کر لیتے ہیں OBC آرکشن پر ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے جس نے سواسو بھاگ میں رکھی بھرتیوں پر کورٹ کا آدیش آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سواسو بھاگ میں چودہ پرتیشت کے حساب صحیح بھرتی ہوگی دوسری اور پردیش سرکار نے 27% آرکشن کی مانگ رکھی ہے اب اس ماملے پر جل سے جل پیصلہ دینے کی سرکار نے مانگ کی کورٹ نے ابھی چودہ پرتیشت کی حساب صحیح بھرتی کرنے کی اجازت دی ہے ماملے کے اگلی سنوائی دس اگست کو ہوگی مادی پردیش میں جو ریزرویشن ہے وہ صرف OBC کا چودہ پرتیشت ہی رہے گا چودہ پرتیشت کے اوپر سرکار یا MPCFC نہیں اپنٹمنٹ کر سکتے جو سرکار کا سوچنا تھا کہ 27 تکیشت ریزرویشن لاغو کر پائیں گے وہ آج بھی کوٹ نے منع کر دیا کہ آج بھی جو سٹی ہے تو یہ ہے کہ مدیب دیشت نے OBC ریزرویشن 14 تکیشت ہی رہے گا اور اگلی تنوائی جو ہے وہ 10 اگست کیلئے نیت کی گئی ہے اس کے علاوہ MPPSC نے ایوم مدیب دیشت سرکار نے ایک اپلیکیشن موک کی تھی کہ جو میڈیکل آفیسرز ہیں میڈیکل آفیسرز کے اپوائنمنٹ جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ پورا پورا پروسس جو ہے وہ رک گیا ہے کیونکہ ریزرویشن کے کارن جو سٹے میں لاغ ہوا ہے اس کے کارن پوری کی پوری تو اسی خبر پر ہوگی چرچہ ہمارے ساتھ پون لائن پر دو مہمان جڑ چکے ہیں پریشے آپ سے کروا دیتے ہیں تیواری جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ کا سواگت کرتے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے دو بے جی تیواری جی شروعات آپ سے ہوگی OBC آر اکشن کا جو مددہ ہے پچھلے ایک افتے سے دیئے کملنات جی نے اس کو لے کر راجعپال سے ملاقات کی تھی کہ ہم جب ستہ میں آئے تھے تو ہم نے آر اکشن OBC کا چودہ پرتیشت سے بڑھا کر ستہائیس پرتیشت کیا تھا برطمان سرکار اس اور کوئی کام نہیں کر رہی ہے لیکن بڑا سوال یہ کہ ہائی کوٹ میں یہ معاملہ چل رہا تھا اور سمبھو نہیں ہے کہ آپ سبھی جاتیوں کو ملا کر پچاس پرتیشت سے زیادہ آر اکشن لاغو کریں ایسا پرادم نہیں ہے اس کے بعد بھی کہیں میں کہیں معاملہ کوٹ میں تھا اور آج جو فیصلہ آیا ہے سواس پرتیشت میں بھرتی کو لے کر آیا ہے OBC کے نظریے سے کہ چودہ پرتیشت کے حساب سے بھرتی کرنی ہوگی اب اگلی سنوائی دس اگست کو ہوگی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ آر اکشن کی OBC آر اکشن کی جو پرکریہ آیا ہے اس مسئلے کون دیکھیں تو کافی لنبے وقت سے چرچاؤں میں ہے ہائی کوٹ بھی یہ سمجھ سپریم پورٹ ہائی کوٹ یہ بھی نیالے بھی یہ سمجھ رہی ہے یہ پرشتتیاں کیا ہے اور آپ دیکھیں گے روز بردہ کے جدگی میں جس طرح سے پرشتت بڑھتی چارتے چلے جا رہی آر اکشن کی اس سے کافی لوگوں میں ناراضی بھی ہے اور آپ چودہ پرشت ستائیس پرشت دینے جا رہے ہو آپ کرنے کیا جا رہے ہو آپ لوگوں کو آپ کو بنا رہے ہو جو آدمی سامنے کرے جو آدمی پرشت وہ نے سکتے ہو اور جو جس کی ایک سو چالیس کا نمبر ہو اور کسی ایک بیکٹی کا پانتو نمبر ہو ہم کہتے کولیس پرکے تو کسی آپ سے کیوں نہیں دیسی جا سکتی اور بیکٹی جو غریب ہے اس کو ملت ہے یہ نہیں کہتا ہوں کسی بھی بھرکٹر دیکھتے ہو وہ چاہے سامنے بھرکٹر ہو یا کسی دوسری بھرکٹر دیکھتے ہو تو اگر گریبی ریکھا کہ آدھار پر آکھنڈ دیا جاتا ہے تو وہ اچھی بات ہے پر اگر یہ تیہ کیا جائے کہ پیٹکلر ستھا کو ٹھیک پیٹکل کرتے کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم تب تھائیس پر آکھنڈ دیں گے تو یہ راجنیسک جندا کا وہ ہے چاہے وہ کانگریس ادھار پیٹکل کرتے ہیں چاہے بیجے پی دونوں لوگوں کسی سمجھنا چاہیے کہ ہم بود بینک کی راجنیس بند کریں اور یہی نیالے نے اچھا سبق دیا ہے بھی کہ بھئی آپ بود بینک کی راجنیس بند کرو اور جو ستم کہتا ہے جتنی آرکھنڈ جس کو چہیے جتنی بیوستائیں جس کو چہیے آگے بڑھنے کے لیے اس نے بیوستہ فرکار دے پرد تو اس کا آرکھن اس طرح سے نہ بڑھائے جس کے آپ آدمی کو تقریف ہونے لگے کارن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو سامانی بھر کا بچہ پانسو بیس نمبر لیاتا ہے نیچ میں اور ڈیڑھ سو نمبر لانے والا بیکٹ جو ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ جب ڈاکٹر بنتے ہیں دونوں ڈاکٹر بنتے ہیں تو کوئی راجنیتا کسی سامانی بھرکٹیتے پر آپریشن کبھانے جاتا ہے اس بھرکٹیتے کو نہیں جاتا جو ڈیڑھ سو نمبر والا ہے تو راجنیتک پسزمتا کہ یہ آخری کڑی نہیں ہونی چاہیے راجنیتاؤں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کوالیفکیشن کے آدھار پر بیوستہیں تیکھ کریں اور آرکشن اس پتھتی پر دیں جس میں جو قریب ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے جو پڑھنے گی بھائی آپ ایچکیسن پھری کر دو آرکشن کیوں دے رہے آپ ایچکیسن پھری کرو آپ میڈکل میں ساری سائیں پھری کرو تو اس سے لوگ آگے بڑھیں گے یہ ضروری ہی کہ آرکشن دینے سے ہی لوگ آگے بڑھیں گے آرکشن تو یہ کہ اس بیوستہ کے لیے ہے جس کے پاس کوئی صورتہ نہیں ہے اس کے لئے آرکشن بھی آیا جاتا ہے کہ اس کے بڑھا دکھا اچھی ہو جائے اس کو کھانے پینے کے تکلیب نہ ہو تو یہ بیوستہ امیڈکل نے اس لئے لاغو کی تھی کہ جو گریب آدمی ہے وہ گریب ہی نہ رہا جائے اس کو بھی کہیں جگہیں مینے اس لئے امیڈکل کی تھی ان کی ایک اچھی سوچ تھی کہ ہم جب آرکشن دیں گے لوگوں کو تو یہ آگے بڑھت پائیں گے اور جسی کر میں آگے چلتی لے گی لیکن انہوں نے یہ کہا تھا تو بھارت سرکار ہو یا مدرزیل سرکار ہو جس کو کم کرنے کے بجائے بہت تیجے لی جا رہی 27% رکشن دینے کا کوئی اچھی سنے نکلتا ہے اور نیالے نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ 14% رکشن دیں گے اس لئے آگے چلیں گے پھر نیالے بھی فیصلہ سرکشت رکھا ہے جب آگے کوئی کاروائی ہوگی تو دیکھا جائے گا بلد سرکاروں کو یہ بوٹ وینگ کی راجیت ختم کبھی ہوگی سب جا کے دیس آگے بڑھے گا آرکشن کا جن ایک بار پھر سے نکل کر جو سامنے آیا ہے چوناؤں کی سرگرمیاں جب بڑھتی ہیں آلہ کی ابھی تو ڈائے سال کا وقت ہے کبھی یہ جن نکل کر سامنے آتا ہے دوبی جی گہر آنے تک جہتی ہوگا وہ جس کو چناؤں نہیں لڑنا وہ آتما کی آواز پر بات کرے گا کہ ہم یوگتہ سے آدھار پر سیلیکشن کریں گے یوگتہ سے آدھار پر بوک کریں گے لیکن جس کو بھی راجنے تھی جس سے منڈل کمنڈل یہ دکھنی چیزیں ہیں یہ سب بوٹ وینگ کی راجنے تھی ہیں ووٹ جو سمادھان کے لیے بنایا تھا ووٹ بہت بڑی سمتیا ہو گئی تیس میں ٹھیک ہے اتنا لوگوں میں نیترط میں اتنا نیتک ساس نہیں رہا کہ وہ صحیح بات کر سکیں آپ جو یہ دیان دیتے ہیں انہی سے بند کمرے میں بات کرو تو کہیں کیا کریں ابھی ہم کہتے ہیں تو ہم اتنا ہوار جائیں بات ہے اب یہ بات سرو تو ہو یوگتہ کے آدھار پر ہو اور نیائے لئے کوئی راجنے تھی سلسطہ نہیں ہے اس لیے صحیح بات کہہ سکتی ہے اور ایسا ہی ان سب لوگوں کو اس سمندھ میں جہن بے چار بے مرس کرنا جائیے کہ کارتے کا آدھار پر ہو اور آرکشن اور جو لوگ اکشم ہیں جیسے نردھن ہیں اور پرتیبہ آوان بچے ہیں تو ان کی پڑھائی لکھائی کہ پوری سویدہ ان کو دی جائے لیکن کو یوگتہ دی جائے اور جسے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو ان کو آرکشن کی جہورت نہیں پڑے گی اور کئی بار یہ دیکھا ہے بہت سارے ادھارن ہیں کہ ایک پریوار میں تو چھے چھے لوگ آرکشن سے اچھے چھے پدوں پر پہ پہنچ گئے اور جو پرتیبہ سالی پریوار اس سے ایک سرکاری نوکل چپراس ہی نہیں بن پا رہا کیونکہ وہ آرکشن کو لاو نہیں لے پا رہا ہے اور یہاں تو آئی ایس آئی ٹی ایس کی بھرمان لگی ہے آپ دیکھیں گے راج دھانی بھوپال میں کتنے لیٹے واپس میں آئی ایس آئی ٹی ایس اور ان کے اور پیڑیوں کے بچے ان کے بچے علاو لے رہے ہیں تو یہ آس آمان تا کب دکھے گی لوگوں کو مجھے لگتا ہے کہ نیا علیہ ہی اب جب امرجنسی تھی تب بھی نیا علیہ نے ہی کچھ راستہ بکھایا تھا بہت چطروں میں نیا علیہ کو یہ آبیت دکھانا پڑے گا جیسے رام جل بھومی مدہ نیا علیہ نے سلجھا دیا ایسے بہت سارے معاملے ہیں اور نیا علیہ سے ہی اپیچھا ہے اب راجنیہ تک دے لوگوں سے تو آپ ایک سہ بچی نہیں کی وہ نسبہ کے بات کریں گے وہ جب جب کریں گے اپنی بوٹ کے لیے بات کریں گے اور جب جب یہ ایسے مددے ہیں کہ بہت ٹھوک میں بینا محنت کی بینا پریادتی بینا سیوہ کی یہ بوٹ مل جاتے ہیں ٹھوک میں پر کوئی محنت کرے کیوں ہم نے دے گا کئی بار چناؤں میں کہ ایک اچھا یہ گومی بار چناؤ ہار جاتا ہے اور جس کی جاتی کی سنگجہ ہے وہ اپرادی کناؤ جیت جاتا ہے تو جب ایسی بوٹیں ملنے لگیں اب کیا کریں گے تو یہ جنتہ کو بھی جاوروٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا کر اس سوارت کے پاس ہم بوٹ دے دیں گے لیکن اس کا دروپی ہوگا تو جو میٹی نردھارک ہے وہ جو بھی نردھارک ہے وہ جو بھی نردھارک ہے ایسے لوگ تو انتتہ بھوگتنا تو پرتک آدمی یہ کبھی کوئی نہ سوچے کہ ہم دوسرے کے لیے کشک دے رہے تو ہمیں نہیں ہوگا یا ہم سوارت کے لیے کام کر رہے ہیں تو سوارت کا ہمیں کبھی نفتان نہیں ہوگا بلکو اس کے لیے سب کو بہت اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم جو بھی کرم کرتے ہیں بہت ساتھ دیاد میں جائیں کہ اس کو بھوگتنا انتتائی ہمیں ہیں ٹھیک ہے تو ہم چاہے غوٹ دینے کر لینا ہے ہوں چاہے ایر اکشن دینے کا تحساسل چلائیں یہ تو بہت نفتان سے سوچنے کی جگہ دیکھو چلے دیکھنا ہوگا ابھی دس اگست کو اگلی سنوائی ہوگی اس معاملے کو لے کا دہرحال آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہی ہے پہلی بڑی خبر کم نے بات کی دوسری بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں مدھے پریدیش میں آج سے بازار رات دس بجے تک کھلیں گے سینیما گھر بھی پچاس پتیشت کشمتہ کے ساتھ شروع ہو جائیں گے ریسٹورینٹ اب پل کیپیسٹی یعنی کی سو پتیشت کشمتہ کے ساتھ کھل پائیں گے شادی میں سو اور انسیم سنسکار میں پچاس پتیشت معاف کیجے پچاس لوگوں کو شامل ہونے کی جازت بھی گئی ہے تو انبار کو کرونا کی سمیشہ بیٹک کے بعد سرکار نے یہ بڑا پیسطہ لیا ہے اور سینیم سیبرہ سنگ نے کہا ہے پردیش میں کرونا کی ستیمی انترن ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے چھوٹ دینے کا پیسطہ لیا گیا ہے تیسری بڑی خور کروک کریں گے مدھر پردیش سرکار کی کبنیٹ بیچک میں بھوپال اسپیتہ بل لبھون میں آجائی جیت ہوئی ہے اور بیٹک کے دفتہ سینیم سیبرہ کے لیے گئے کبنیٹ نے بھوپال گیس رازدی میں جانگوانے والوں کی بدباؤں کیلئے ایک ہزار روپے ماسیق پینشن دینے کے نڈنے پر سیکرٹی دے دی ہے اور طلبے کی لمبے سمیسے اس مدے پر بھی لگاتار چرچائیں ہوتی آئی ہیں اور ایک بڑا فیصلہ یہ کی بیٹک میں لیا ہے اس کے علاوہ کئی ایسے پیسے ہیں جن پر مہر لگی ہے دی ونگت ویشتیوں کی جیو ویدھاو کے لیے ساماجت پینشن یوجنا کے اترکت ایک ہزار روپے دی جانے کا پینشن دی جانے کی شکری کی آج مدد پردیس کی دوارہ پردان کی گئی ان دور دکاس پراد دکھر دوارہ جو پریش کمپلیکس تھا اس کے ساماجار پتروں کو جو گھومی آوان تک تھی اس میں جو پریش چل رہی ہیں ان پریش کو کنٹینیو کرنے کے لیے پرانے در پر دو ہزار سات کے در پر دینے کا مدد تبیش تھی لیے آج جو گوڑ خنج ہے خنج نکم کا اس میں تالا بان مہر اسٹاب دیم جل نکم جل نکائ مہون سرک نرمت کیے جانے کے لیے تضار سمد مرط لی کرا لیے کرا ہٹائے گئی گوڑ خنج کیونکہ پتیا ایلوزن کے یقی لوگ میں لائی جانے والی پرابدان میں دبل روائیٹی لگتی تھی اسے اب جو مرط پردیس میں چالو ہے سنگل روائیٹی وہی کیا جائے گا تادکت کالونیا ہیں ان کا بکاس جو عوید کے روپ میں مانی جاتی تھی جس کے تعلن سے وہاں پر نگر پال کا نگر نگر پنچائب دکاس نہیں کر پاتی چھ بجلی کی ڈکت وہ بھی آج مارک کیا تو چلیے اسی خور پر چرچہ کریں گے کیونکہ اہم پیسلا یہ ہوا ہے کہ جو بدبھائیں یعنی جنہوں نے اس وقت جب اترازتی آئی تھی اپنے پتیوں کو گوایا ہے اب انہیں ایک ہزار روپے ماسی پینشن دی جائے گی پردیش سرکار کے اور سے یہ فیصلہ کا پیم آنا جا سکتا ہے بیرحال لگاتار ہمارے ساتھ دو مہمان فون لائن پر بنے ہوئے ہیں تیواری جی اور دو جی دونوں بنے تیواری جی ایک کیون فیصلی بیرحال بیرحال کو ایک ہزار مانسی کا پینشن دی جائے گی کس طرح سے آپ اس فیصلے کو دیکھتے ہیں کیونکہ گیس پیرحال کا جہاں تک سوال ہے چلے بیرحال کے ساتھ تو انصاف ہوا ہے پردیش میں لیکن انہی بھی ایسے گیس پیرحال ہیں جو ماملہ بہت ماملہ رہا بہت مددیش کے لئے بڑا دکھت رہا چونکہ جتنے بھی پریوار اس طرح میں گئے وہ ان کے پاس کوئی ایسا سنساس نہیں سمیتی بنی ہے لیکن سرکار نے فیصلہ کیا ہے پی سنساس محمد تک بیوستہ ہو سکتی ہے لیکن پریوار کا بھرن پوشن نہیں ہو سکتا ہے سرکار کو چھنٹا کرنے کیا شکتا ہے جو ہماری راجتی میں جو لوگ گئے ہیں جن لوگ بھرس نہیں ہیں تو ان کو ہم کیسے اس بھارے ان کی بیاپار کیسے کھڑے ہو ان کو نوگری کیسے ملے ان کو پیشن کی بیوستہ کی بچیو کا بھرن پوشن کی سکتا ہے جو وہاں کے لوکل بدھائک ہیں سرکار کے پاس اور یہ ساری باتوں کو ٹھیک کر کے جو جو گیس پراس دی آہات بچوں کو بیوستہ ہونا چاہیے وہ ان کو کچھ ایسے سبیدہ سٹائیمنٹ کی بیوستہ کی جائے ان پریبار کے جسے ان کا بھرن پوشن ہو سکے تو یہ سب چیت کی چیتہ آپ سرکار کارل یہ ہے کہ کوئی ایسا سامن نہیں ہے وہاں کوئی دوسری بیوستہ رہے بیوستہ ہے نہیں ان لوگ پاس سرکار کو بنا کر کئی برسوں سے باگ اٹھ رہی ہے کہ ان کی برس کی برس کی جائے لیکن کانگریس گورنمنٹ آئی جس کی سمیمی میں ترازتی ہوئی ان نے کچھ نہیں کیا بی جی پی سرکار آئے ان نے پریاز کیا بی چلو ہوگی سرکار کچھ ایسی بی بی نیم بنائے جس سے ان کے پرنزواز کی بی بی سکتے بی بی سر سے زیادہ کچھ بی بچوں کا پڑھائی بچوں کے بھرن پوستر کی بی سرکار پی نیم بنا کر اور ان کا بھرن پوستر کرنے کی آوش جی دوگے جی کیا کہیں یہ یہاں پر تیواری جی کہنا ہے کہ 1000 روپے دی ہے لیکن اس پریوار کے بھرن پوشن کی چند کرنے کی آوش رکھتا ہے جب ڈاؤ کیمکل نہ کرے تو پردیش کرکار کرے اور اگر بھی را ادھایا ہے تو اس اور بھی دیکھے کہ 1000 روپے میں ان ہوتا ہے جیسا ہم اور آپ اور مدھیم بھرگی یا گریب آدمی سوچ ہے ایسا ہی لینے والے نہیں سوچ پاتے اب 1000 میں تو ان کے کتوں کا بھوزن نہیں ہو سکتا ہے برن پوشن لیکن یہ آدمیوں کے پریوار کی لیکن ترکار بھی کیا کرے وہ اتنا بڑا معاملہ تھے ان میں سے بھی لوگ جلدی ان کو اٹیک کیا کورونا اور پریسان ہوئے ابھی جو راسی شکر تو یہ میں پیسے کیم لٹ کا پورا فیصلہ نہیں پڑ پایا تو اس میں ابھی اور بھی سویدہ ان کو دینا چاہیے اور کسنے بچے ہوں کے گیس ویڑتے بہت پرانی گھڑنا ہو گھڑنا چاہیے اور ایسے نیڑا لہتے سمجھ جو گیس سنگ اٹھن کے پرسیمیدی ان کو بھی سامل کرنا چاہیے اور بڑا ریسرچ کر کے کہ کون 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 سی کی جائے وہ کیا کیا دھندے کر سکتے اس سمجھ بہت لوگوں کا عارت نقصان بھی ہوا تو یہ سمجھ 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 بہت بہت ہوا فائدہ ہوتا نظر آتا ہے ایک ایک ہزار روپے ان ودواؤں کو دیئے جائیں گے جو کی گیس رازدی کا شکار ہوئی ہیں بہرحال آپ دونوں مہمان حس شکریہ آدم کرتے ہیں تو تین بڑی خبر کی ہم نے بات کی چونکی اور آخری بڑی خبر کی بات کر لیتے ہیں شنوارہ سے یہاں پچھلے ایک مہا سے بیبن مانگو کو لے کر ہرطال کر رہی آشا اوشا سیوگنی کارکر سنگٹن کے دوارہ سومبال کو انوٹے دھن سے پردرشن کیا گیا پردرشن سے گلابی گینگ کی کمانڈر پوینے ما ورمہ کے ساتھ پردرشن کر آشا اوشا کارکر نے بھیک مانگ کر دھائی ہزار روپے کا کلیکشن کیا اور اس راشی کا منی آرڈر کر سی ایم کو بھیج دیا پردرشن میں جلے کی سبھی آشا سنگٹن کی کارکر موجود رہی جلے میں آشا اوشا سنگٹن کی کارکر پردیش سنگٹن کے آبان پر ایک مہا سے ہرطال پر رہتی ہیں ایسے سرکار کے دوارہ ان کی مانگو پر ابھی تک کوئی دھیان نہیں دیا گیا ہے سنبوار کو آشا اوشا کے اس سنگٹن کو گلابی گین کا بھی ساتھ ملا اور انہوں موسیقی